اسلام علیکم بیور کیسے ہیں ٹھیک ہو خیریت ہے سب خیر خیریت ہے میں آپ کو آج امریکہ کا جو ابھی نیو صدر بنا ہے ٹرمپ کو ہرانے کے بعد جو بائیڈن جو آیا ہے نیو اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفرمیشنیں دوں گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیسے ثابت ہوئے گا مسلمانوں کے لیے صحیح ہے نہیں صحیح ہے جو بھی آج تک صدر آئے ہیں وہ پاکستان کے تقریباً ایٹی پرسینٹ اندر سے خلاف ہی رہے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیسے ثابت ہوگا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نہیں ہوئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بھل آئیکن دبائیں اور لائک کریں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ جو بائیڈن جو ہے انیس سو یہ بتالیس میں یعنی کہ نائنٹی فورٹی ٹو میں یہ پیدا ہوا ہے اور یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور یہ پھر آہستہ آہستہ اس کا جو والد تھا وہ بھی غریب تھا اور وہاں سے یہ پھر دس سال کا تھا یہ پھر امریکہ کے شہر میں آ گیا پہلے یہ گوم میں تھے پھر یہ سیٹی میں آ گئے پھر اس کے بعد یہ بڑا ہوتا ہوا اس نے نائنٹی سکسٹی فائیب میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر یہ سیاست میں آیا انیس سو ستر میں یہ کانسلر کا الیکشن لڑا چھوٹا الیکشن کانسلر ایک کا الیکشن لڑا اور کانسلر کے الیکشن میں یہ جیت گیا اور پھر دو تین سال کی جدو جہد کے بعد پھر دوبارہ یہ اپنی مینت کے بلبوتے پہ نائنٹی سیونٹی تھری انیس سو تہتر میں یہ سینٹ کا انتخابات لڑکے سنیٹر منتخب ہو گیا اور پھر بعد میں اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ فوت ہو گئی ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی بیوی اور ایک بچی فوت ہو گئی اور دو بچے تھے وہ زخمی ہوئے تو یہ اپنے ہن تھک مینت کے بعد پھر یہ رات کو ڈیوٹی پہ جاتا صبح جا آتا ہاؤسپیٹل میں بچوں کو بھی دیکھتا اور دن راہ ڈیوٹییں بھی کرتا اور یہ سنیٹر بھی تھا یہ تقریباً دو سو کلومیٹر کا ہر روز ٹرین کے ذریعے سفر کرتا تھا اپنی ڈیوٹیاں دے کے پھر رات کو ہاؤسپیٹل میں بھی آتا تھا پھر اس نے اپنی جدو جہاں جاری رکھی یہ تقریباً کوئی اس کی پچاس سال کی ہے انیس سو ستر سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی تاکہ یہ تقریباً پچاس سال بنتے ہیں پچاس سالوں میں اس نے مسلمانوں کے لیے بھی آوازیں بہت اٹھائی خاص طور پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور پھر مسلمانوں کے لیے اس نے افغانستان میں ڈائیلوگ کے درمیان بھی جو بائیڈن کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان کے لیے بھی جو بائیڈن نے بہت کردار ادا کیا ہے جب زرداری کی گورنمنٹ تھی دو ہزار بارہ میں جو بائیڈن نے جنوری دو ہزار بارہ میں جو بائیڈن نے جو پاکستان کو کرزہ نہیں مل رہا تھا آئی ایم ایف سے تو آئی ایم ایف سے کرزے کے کرزے کو دلوانے کے لیے جو بائیڈن کا بہت بڑا کردار ہے جو صدر زرداری نے بعد میں اس کو تغمہ حلال پاکستان دیا تھا اور اس کو یہ پاکستان میں تقریباً دو دفعہ آیا ہے دونوں دفعہ اس نے پاکستان کے لیے بھلائی کیا ہے پاکستان کو کرزے دلوائے پاکستان کے لیے یعنی کہ کہیں کوئی کام پھسا ہوا ہے وہ پاکستان کا نکلوایا اور بعد میں جب یہ اب اس نے اپنی کمپین کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستخانہ خاکے تھے جو کیمرون نے کیے تھے کیمرون کو بھی وارننگ دی ہے کہ جتنے خاکے ہیں ان خاکوں کو مٹایا جائے اور اپنی کمپین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تقریر کی جس میں بتایا کہ یہ مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کی زندگی سے سبق سکھیں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس نے جو بائیڈن نے جو ابھی الیکشن جیتا ہے اس کی کمپین میں بہت جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی زندگی کے بارے میں جو بائیڈن نے بہت کچھ بتایا لوگوں کو اور تقریباً جو امریکہ کے مسلمان ہیں جو بائیڈن جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور تقریباً 99% لوگ جو مسلمان تھے جن کا تعلق دوسری کنٹری سے پاکستانی کنٹری سے ان صاحب نے اس کو ووٹ دیا اور پھر جا کے یہ یہ اسی لئے ٹرمپ ہران ہو گیا ہے کہ یہ ٹرمپ کیسے ہار گیا ابھی تک وہ اپنی شکیشت ماننے سے انکاری ہے اس نے کشمیر کا بھی نعرہ لگایا کشمیر کا بھی نعرہ لگایا اور اپنی سائٹ میں اپنی ویب سائٹ میں لکھ دیا ہے کہ کشمیر کو اب چھوڑ دو مردی کو اس نے وارننگ دے دی ہے کہ اپنا کشمیر کو جو ہے تین سو ستر تم نے اٹھایا ہے وہ اس کو بھی بحال کرو اور سارا جب یہ گورنمنٹ میں آئے گا دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لئے کیا کام کرتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے لئے کیا ایکشن لیتا ہے یہ اس کی زندگی ہے اس نے پچاس سال میں اپنی جد و جہد جاری رکھی اور آخر میں یہ امریکہ کا جو دنیا کی سوپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ تقریبا سیونٹی ایٹ یعنی کہ اٹھتر سال کی عمر ہے ابھی اس کی اور امریکہ کے جو اب تک صدر بنے ہیں وہ سیونٹی کے اندر بنے ہیں اب یہ سیونٹی یعنی کہ ستر سال کے بعد آٹھ سال اور اوپر ہے اور اس کے باوجود یہ امریکہ کے سب سے بڑے بڑا جو ہوتا ہے بھئی آخری عمر میں سب سے بڑا پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر بنا ہے امریکہ کا اور اس کو لوگ بہت اچھے سمجھتے ہیں یہ اس سے پہلے انیس سو اٹھاسی میں بھی یہ کھڑا ہوا تھا صدر کے الیکشن پر لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹا سا الیگیشن لگا جس کی وجہ سے اس کو ناہل قرار دے دیا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو ہٹا دیا تھا وہ یہ تھا کہ انگلنڈ کے ایک نمہندہ تھا وہاں سے اس نے اس کے کچھ جو تقریریں تھیں وہ استعمال کی تھی اس بات پہ اس کو انیس سو اٹھاسی میں ناہل قرار دیا تھا اور اب پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس نے اپنی جدو جہاہ جاری رکھی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جب الیکشن اب ہوا ہے اس نے ٹرمپ کو بہت زبردست شکیست دے کے امریکہ کا صدر بن گیا ہے یہ مسلمانوں کے لئے بہت اچھا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں کے لئے کیا کرے گا فلسطین کے لئے کیا کرے گا کشمیر کے لئے کیا کرے گا اب جو اس نے تقریریں کیے ان میں تو مسلمانوں کا بہت ساتھ دینے کا اس نے ارادہ کیا تھا اور علان کیا ہے تو اب آپ سے میری آخر میں گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سی ایچ کیسر ویلوگ چینل کا نام ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ